اوم شانتی بہت دوہ بابا کہا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے گیت ہیں یہ ہی واسطہ میں سچی گیتہ ہے کیونکہ یہ جو گیت ہیں جن میں بابا کی شکشوں کا سار بھنا ہوا ہے اس سمیہ تو یہ گیت بنے ہوئے نہیں تھے جو دوسرے گیت اس سمیہ اپلابد تھے ان کا بابا آرکھ کیا کرتے تھے آدھیات میں کرشٹ کون سے تو اس کے لیے بھی بابا کئی دفعہ کہا کرتے کہ یہ گیت سچی گیتہ ہے اور ابھی جو گیت ہیں یہ تو سچی گیتہ ہے ہی کیونکہ ابھی بھی جو گیت ہم سن رہے تھے اس میں ساری گیتہ کا سار آ جاتا ہے مام ایکم شرنم برج جو گیتہ میں ہے من منہ بھاو من مجھ میں لگاؤ اور میری شرن میں آؤ تو من میں دل میں جوتی سمبھالو یہ من منہ بھاو ہو گیا اور جیون کی نئیہ رام حوالے کر دو یہ مام ایکم شرنم باری بات ہو گیا تو گیتہ میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے اب بابا نے ان کو ہمیں اتنے من ورنجک طریقے سے سہید طریقے سے ساری باتیں سمجھائی ہیں اور بھن بھن سمجھے پر بھن بھنری سے بابا ہمیں آگے بڑھاتے ہوئے منزل کی طرف لے چل رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں کی ہی اگر ہم بات کریں تو باپ دادا کی جو عویق پانی ہم نے پندرہ طریق کو سنی بابا نے یہ کہا کہ آپ سب راج یوگی ہیں اور راج یوگ راج پرات کراتا ہے اور راج ادھکاری تب بنتے ہیں جب ہمیں رولنگ پاور ہو سلف کنٹرول ہو تو بابا نے کہا کہ یہ پرشاک کرو کہ اس ابھیاس میں سفل ہو سلف کنٹرول کرنے کا ہاتھ میں نیانترن کرنے کا اس میں باستر میں دیکھا جائے تو سب ہی باتیں آ جاتی ہیں لیکن پرشن یہ اڑتا ہے کہ سلف کنٹرول کرنے سے ہمارا کیا بھاو ہے بہت سمیں سے پرشاک کرتے ہوئے بھی چاہتے ہوئے بھی کئی بار کوئی ایسے شب بول دیتے ہیں ایسا کوئی کرم کر دیتے ہیں بھول کر بیٹھتے ہیں وہ تو سلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے آوٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو وہ سلف کنٹرول کیسے ہمارا ہو اور سلف کنٹرول کرنے میں ہمیں کن باتوں پر وشیش دھیان دینا ہے کیونکہ بابا نے کہا کہ پندہ دن میں یہ کر کے دکھاؤ اب بہت سارے دن تو گدر گئے تیس طریق کو ابھی بابا ریزرٹ پوچھیں گے لیکن اس کے بابا جو بھی بابا نے کہا کہ تین مہینے میں یہ سارا پرشاعت کر کے دکھاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ جو نیگٹیف تھارٹس آتے ہیں نکار آتماک بچار آتے ہیں کیونکہ ہمارے دو تھارٹس ہیں بچار ہیں وہ ہی ہمارے بولنے ہیں اور ہمارے کرم کا آدھار ہے بہانی اور کرم سے پہلے تو منوش کے من میں سنکلب آتا ہے سنکلب ٹھیک ہو تو بابا کہتے ہیں سنکلب سے سرشتی رچی جاتی ہے اگر سنکلب ٹھیک ہو تو سرشتی بھی ٹھیک رچی جائے گی کرم بھی ٹھیک ہوں گے جبیوار بھی ٹھیک ہوگا درشتی بھرتی بھی ٹھیک ہوگی سنکلب ہی اگر ٹھیک نہیں ہوں گے نکار آتماک بچار آئیں گے نیگٹک تھنکنگ ہوگی تو سیلپ کنٹرول کا پرشن ہی نہیں اٹھا تو کیسے ہم سیلپ کنٹرول کریں کن باتوں پر دھیان دیں تو اگر آپ دیکھیں تو جو نکار آتماک بچار آتے ہیں نیگٹیف تھارٹس آتے ہیں وہ کچھ خاص قسم کے ہوتے ہیں اور ادھیک طر جو آپس میں سنبند ہیں ہمارے ان سنبندوں میں کوئی سنگھرش ہوتا ہے ان سنبندوں میں کوئی من موڈال ہوتا ہے کوئی ناراضگی ہوتی ہے کسی سے ہم سنتوشت نہیں ہوتے یا دوسرا کوئی ہم سے سنتوشت نہیں ہوتا تو ایک کارن تو نکار آتماک بچاروں کا یہ ہوتا ہے کہ سنبندوں میں دیویتہ علاوکتہ روحانیت نہیں ہوتی وہ اگر ٹھیک ہو تو نکار آتماک بچار سماکت ہو جائیں یہ ایک کارن ہے کیون یہی کارن تو نہیں ہے لیکن انہیں کارنوں میں سے ایک مکھے کارن یہ ہے عام طور سے بہن بھائی جب داری جی سے ملتے ہیں یا بڑے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہیں اپنی کوئی دکھ گاتھا سناتے ہیں تو اس کا سار یہی ہوتا ہے کہ کسی سے وہ ناراض ہوتے ہیں کسی کے بیوار سے وہ سنتوشت نہیں ہوتے ہیں اور بابا میں کہا ہوا ہے کہ سنتوشتہ کا سلٹیفیکٹ لینا ہے تو وہ سماعت ہو جاتا ہے لیکن یہ سنگھرشوں کا بھی ٹکراؤ کیوں یہ سنکلپوں کا بھی جو توفان آتا ہے نکار آتماک بچار جو آتے ہیں پرسپر سمبندوں میں جو سنگھرش ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کے بھی کئی کاروں میں اس میں سے ایک تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو منوش کی اچھا ہے جو وہ over ambitious ہے ٹرشنہ ہے کوئی اچھا بھی ہلکی ہلکی چھوٹی بھوٹی اچھا نہیں ہے اس کو تو بیکتی کنٹرول بھی سہد کر لیتا ہے لیکن جو ٹرشنہ ہیں جس کو undesired کہتے ہیں یا ambitions کہتے ہیں بابا نے بہت دوہ سمجھا ہے کہ ہمیں اچھا ماترہ مویدیا کی سٹیج کو رابط کرنا ہے جب تک یہ ٹرشنہ من میں رہیں گی تو تب تک دوسروں سے سنگھرش چلتا رہے گا جو نرازگی کی بھی باتیں لوگ سناتے ہیں آپس میں بھی جو سنگھرش ہوتا ہے اس کا ایک مکھے کارن یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور چاہتے ہیں دوسرا کوئی کچھ اور چاہتا ہے اس سے ویچاروں کا ٹکرہ ہوتا ہے اس میں ہماری اچھیں سمرپک نہیں ہیں کرن کران ہار شیب بابا ہے ہم ساچھی ہو کے اپنے ویچار بتا دیں اور پھر اس کے بعد نشنط ہو جائیں ہلکے ہو جائیں اور سب کے ساتھ سنگھر میں مل کے ہم کار کریں اس میں ہی ویقتی کو بہت پرشارت کرنا پڑتا ہے کچھ سپلتا ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی اسی کے آدھار پر ہی اس کا باقی سکاراتمک یا نکاراتمک ویچاروں کا تہنتہ شروع ہوتا ہے تو اس لیے یہ اگر ہم دھیان رکھیں کہ سمیہ سمات ہونے کو آ کے پہنچا ہے ہمیں بابا مل گیا ہے ہمیں گولڈن ایجر ورڈ میں راج بھار بابا دے رہا ہے بے حد کی سابرینٹی دے رہا ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی سب کچھ بے حد کا ہوگا بابا نے کہا وہاں راج بھی جو ہوگا وہ حد نہیں ہوگی کوئی اس میں یہ یوگ سے ہی ایسا سراج پرابت ہوتا ہے تو اتنی بڑی پرابتی کے لیے پھر باقی ہماری اچھیں یہاں تھوڑے سے سمیہ کے لیے یہ کیا ہے تو جب تک ہمارے مند میں یہ کچھ رشنے رہے گی نہ تو مند میں شانتی اپنے ہوگی ہم سوہم سے سنتوشت بھی نہیں ہوں گے دوسرے بھی ہم سے سنتوشت نہیں ہوں گے اگر دوسروں کو ہم سعیوگ نہیں دیتے ان سے مل کے اگر ہم نہیں چلتے یا ان سے ہمارا سمیہ کا بیوار نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مکھ کے کارن ایک تو یہ ہے اس سے جو سنگاڑش ہوتا ہے اس سے عیرشہ پیدا ہوتی ہے یہ اچھیں ہی عیرشہ پیدا کرنے والی ہے جب یکتی دیکھتا ہے کہ دوسرا آگے بڑھ رہا ہے وہ کوئی ایسا وشیش کار کر رہا ہے جس سے اس کو یش ملتا ہے سب اس کی مہمہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کچھ کر پا رہے تو اس کی اچھا جو پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کے دوسروں سے عیرشہ پیدا ہوتی اور آپ کو بہت سارے کیسز ایسے ملیں گے جن کے جیون میں یہ مکھ کمزوری ہے عیرشہ کی دوسروں سے عیرش کرنا عیرش نہیں کرنا عیرش کرنا تو ترشنہیں پیدا ہوں گی ترشنہوں سے عیرشہ پیدا ہوگی اور جن سے عیرشہ پیدا ہوگی ان کے پرتی پھر دویش پیدا ہوگا ان کے بارے میں دوسروں کو کان بھریں گے ان کی اچھی بات کو بھی دیکھ کے برداشت کرنے کی بجائے لوگ کو کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا یہ تو بتاتا ہے زبانی آپ اس کے ساتھ رہو تو آپ کو پتا لگے یہ ہے کیا دوسروں کو اس کی وشہ میں ایسے نیگٹیو باتیں بتائیں گے ساکہ اس کا جو امپریشن ہے جو لوگوں کو اچھا جھچتا جا رہا ہے اور سب اس کی مہمہ کر رہے ہیں تو میں تھوڑا سا لوگوں کو بتاؤں کیا ہے یہ تو کیا کرے گا وہ نندہ کرے گا اور ایرشہ کرنے کے بعد دویش کرے گا نفرت کرے گا تو یہ جو گھرنا ہے یہ بھی ایرشہ سے دویش ہے وہ بھی ایرشہ سے اور پھر ہماری اچھا پوری نہیں ہوتی پھر کرود آئے گا دوسرے کی ایرشہ پوری ہو رہی ہے ہماری ایرشہ پوری نہیں ہو رہی کوئی سنتا ہی نہیں اسے مدد کرتے ہیں ہماری مدد نہیں کرتے بڑوں کو ہم کہتے ہیں وہ بھی دھیان نہیں دیتے تو مند میں ایک ایسا جرسہ آئے گا ایسا اوبال آئے گا کہ پتہ نہیں اس کی کیا کوئی تقدیر اچھی ہے اور ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے جو کارے کرتے ہیں اس میں ویسی سپلتا ملتی نہیں ہے اور کوئی ہماری سن کے ہمیں آگے بڑھاتا بھی نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا تو ترشنہ سے ایرشہ بھی پیدا ہوئی پھر اسے دویش بھی پیدا ہوا گھرنا بھی پیدا ہوئی اور پھر ساتھ ساتھ یہ باقی جو سارا اس کا پریوار ہے یہ آنا شروع ہو گیا نندہ بغیرہ یہ کرنا شروع کر دے گا تو اس لئے بابا نے جو کہا کہ سیلپ کنٹرول کرو تو سیلپ کنٹرول میں سب سے پہلا کنٹرول جو ہے وہ اپنی ایمبیشنز پر کرو ترشنہ نہیں ہونی چاہیے بابا نے کہا ہے یوگ لگانے کی اچھہ ہونی چاہیے گیان کی گرائی میں جانے کی اچھہ ہونی چاہیے گیان کی انمول رتن ہیں ان کو آپ اکٹھا کرو منن چنتن کرو اس کی اچھہ ہونی چاہیے ہمارے میں سارے دیوی گناہیں اس کی اچھہ کرو تو اب جو ہماری لوکک اچھہ ہیں مان شان کی بابا نے کہا ہوا ہے وہ مان شان یا نام شان کی اچھہ کو چھوڑو اسی سے یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں تو دیکھ لی گئے ایک سے کیسے یہ ان کا پریوار سارا بڑھتا گیا پوری باتوں کا تو ایک تو اس کارم نکاراتمک بیچار آتے ہیں اور سیلف کنٹرول رہتا نہیں رولنگ پاور آتی نہیں جو ہمارے نیگٹیو سنکلپ ہیں وہ ہی ہم پر رول کرتے ہیں دوسرا جو ہم دوسروں کے درگون افگون دیکھتے ہیں کمی کمزوری دیکھتے ہیں ان کے عیب دیکھتے ہیں برائی دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے رہنے سے ہمارے میں وہ دھارن ہوتے ہیں نیگٹیو بیچار چلتے ہیں یوگ سے ہم میں دیگون آتے ہیں یوگ سے دیگون کیسے آتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا کارن کیا ہے اس کی پرکریہ کیا ہے جب ہم یوگ میں اپنے سوروک کو یاد کرتے ہیں کہ میرا آدھی سوروک شانت ہے شد ہے میں نتیہ ہوں میں آنان سوروک ہوں پریم سوروک ہوں یا بابا کے دیگونوں کو سوچتے ہیں تو جیسا ہم سوچتے ہیں ویسے بنتے ہیں کہا کہ تو وہ یوگ سے ہم میں اس لیے دیگون آتے ہیں اگر الٹا یوگ لگاؤگے بجائے شب بابا کو یاد کرنے کے اور آتما کی اوریجنل سٹیج کو یاد کرنے کے اگر دوسرے کے دیہ دھاری یہ افگون یا درگون اس کے سامنے لاؤگے دیہ دھاری کو سامنے لاؤگے باڈی کانسس بنوگے اشریری شب بابا کو یاد رکھو گے نراکار کو تو آتما بھی اشریری بنے گی لیکن دیہ دھاری کو یاد کرو گے تو باڈی کانسس نیس پکی ہوگی اور پھر شب بابا کے ایشری دیگونوں کو یاد رکھنے کی بجائے اور دیگونوں کو یاد کرنے کی بجائے اگر آپ اس کی برائیوں کا مارہ پھیریں گے مننچنٹن کریں گے تو وہ دھارن ہوگی دھارن وہی ہوتا ہے جس کو آپ بار بار سوچتے ہیں سوچنے سے ہی وہ من میں اپنا ستان بنا لیتے ہیں اور پرمننٹ ہوتے جاتے ہیں پھر وہ وچن اور کرم میں آتے ہیں اس سے پہلے بار بار وہ ہمارے وچار میں ہمارے چنتن میں آتے ہیں اس لیے سلف کنٹرول ہوگا نہیں جب تک آپ برائیاں اور دوسرے کی کمیاں کمزوریاں دیکھتے رہیں گے پندرہ دن کی بات تو چھوڑ دیجئے پندرہ مہینے کی بات بھی چھوڑ دیجئے پندرہ سال کی بات بھی چھوڑ دیجئے جنم تو یہ آخری ہے اور جنم ہے نہیں لیکن آپ ایک منٹ کے لیے مان دیجئے پندرہ جنم بھی اگر آپ اشارت کرتے رہیں جب تک دوسروں کی برائیاں آپ سوچتے رہیں گے تو منوس سے دیوتا تو بن نہیں سکتے سیلپ کنٹرول تو ہو نہیں سکتے روننگ پاور تو آ نہیں سکتے یہ من جو بھکتی مارگ میں بھی لوگ کہتے ہیں چنچل ہے اُلٹے اُلٹے سنکالپ کرتا ہے بندر کی طرح سے اُچھل کود کرتا ہے اگر آپ بھی یہ ویسے ہی کرتا رہا دوسروں کے ہی جھانک کے دیکھتا رہا تو اس کا نتیجہ تو یہی ہوگا تو اس لیے جو بابا نے سیلپ کنٹرول کی بات کہی ہے اگر ہم اس میں سفل ہونا چاہتے ہیں اور سیلپ کنٹرول اور روننگ پاور کا بھیاس کرنا چاہتے ہیں تو اس دوار کو اس رستے کو اس دروازے کو بند کرو جو یہ آنکھیں برائی دیکھتی ہیں کان برائی سنتے ہیں من بری باتوں کو یاد کرتا ہے سوچتا ہے اس کو چھوڑو اگر یہ نہیں چھوڑو گے تو چلے گا جیسے میں نے کہا تھا اس امبیشن سے ہیرشہ آتی ہے دورش آتا ہے اتیادی اس کے بعد چنتن چلتا ہے کہتے ہیں لوگ ہمارا یوگ نہیں لگتا یوگ کیوں نہیں لگتا اُلٹے سُلٹے سنکال پاتے ہیں کون سے اُلٹے سُلٹے سنکال پاتے ہیں اگر آپ اُن سے پوچھے ہیں تو وہ جو سمبندوں کا ٹکراؤ ہے جو اچھیں پوری ہوئی نہیں اور جو کیسے نے کوئی بات اُلٹی سُلٹی کہہ دی تو وہ یاد آتی ہے اور اب میں کیا کروں اس وقتی کے ساتھ یہ سوچتا ہے منوش تو یوگ لگتا نہیں یوگ نہیں لگے گا تو آتما ہم پوچھے تو ہوگی نہیں بکرم دکھ تو ہوں گے نہیں اور پھر نیگٹیف ٹھنکنگ تو چلتی رہے گی کیونکہ یوگ دوارہ ہی ہم بار بار پازٹیف ٹھنکنگ کرتے ہیں اور اُس سے ہی پھر ہمارا سیلپ کنٹرول آتا ہے تو اس لیے اگر ہم پرچنتن کریں گے بھاوہ نے کہا ہے پرچنتن پتن کی جاڑہ ہے اور سوچنتن جو ہے وہ اُنیتی کی شیڑی ہے اگر ہم اُنیتی کی شیڑی پر چلنے کی بجائے ڈاؤن سٹیر جائیں گے پتن کے رستے پر جائیں گے تو اُنچی چوٹی پر تو پہنچیں گے نہیں کام ہی اُلٹا کریں گے رستہ ہی اُلٹا لیں گے تو منزل پر کیسے پہنچیں گے تو اس لیے پندرہ دن ہوں یا کتنے دن ہوں یہ پہلے پہلے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے بھٹی ماغ میں بھی اگر کسی پر کوئی گندگی کا چھٹا آ جاتا ہے کوئی جمع دار سپرش کر جاتا ہے کوئی اشد چیز جو ہے اُن کے شریر کو لگ جاتی ہے واسطروں کو خراب کر دیتی ہے تو لوگ جاتے ہیں اسلام کرتے ہیں واسطر بدلتے ہیں سوچھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں بھاکت لوگ وشیش روپ سے ایسا کرتے ہیں جہاں کھانا بھی نہ کھائیں گے اس فرش کو دھویں گے اپنا وہاں سنگھ آسن بچھائیں گے دھوپ دیکھ جگہیں گے اور نہا دھوکے شدھوکے بھگوان کو یاد کر کے بھوجن کرے گے وقتی مارک میں بھی ایسے کرتے ہیں اور ہم مرلی سنی یوگ لگایا سنان تو کیا کیونکہ مرلی کو ہم گیان سنان کہتے ہیں تو سنان تو کیا لیکن اس کے بعد پھر جب وہاں سے اٹھے پھر اگر اشود سنکال پہ ہم نے کرنا شروع کر دیئے تو نایہ دھویا سب خراب ہوگا اب جاؤ پھر مرلی پڑو باوہ کے کمرے میں بیٹھو یوگ میں بیٹھو جب تک یہ اشود سنکال پاتے رہیں گے تب تک تم اپویتروں کھانا بھی کیا کھاؤ گے وہ کھانا بھی کوئی بھگوان کو بھلے باہر سے بھوگ لگاتے رہو اور اندر سے اس ویکتی کو یاد کرتے رہیں گے نا تو بھگوان پورا یاد آئے گا تو یہ تو ایک دکھاوا ماتر ہو جائے گا پرشارت کی واسرکت جو ریت ہے ویدی ہے ویدی پوروکت تو ہوا نہیں اور ویدی نہیں ہوئی تو صدی ہوئی نہیں اور ہمارا پہلا جو بابا نے کہا ہے فاؤنڈیشن ہے وہ پویترتہ کا ہے پویترتہ جنم سے زدکار ہے پہلے پہلے ہم پویترتہ ویچاروں کی پویترتہ کہ نیگٹیو ویچار اور دوسرے کے پرچندن کے ویچار نہ آئیں اگر وہ پویترتہ ہماری بھنگ ہو گئی تو ہم نے جنم سے زدکار کھو دیا اور وہ جنم سے زدکار کھو دیا تو ورشہ ہمارا جو جنم سے زدکار ہے شب بابا سے ملتا ہے وہ کیسے ملے گا تو ہم خود ہی لوگوں کو جگیاسوں کو سمجھاتے ہیں کہ پویترتہ سوکشانتی کی جن نہیں ہے تو پھر وہ پویترتہ ہی نہیں رہی آدھار ہی نہیں رہا فاؤنڈیشن ہی ہل گئی تو بلڈنگ دوست ہو جائے گی پھر اس کا کچھ کھڑا تو رہے گا نہیں تو اس لیے اگر یہ نیگٹیو ٹھنکنگ ہم کرتے رہیں گے تو پھر سیلف کنٹرول کی تو بات نہیں دونوں اپوزٹ چیزیں پھر ایک بات جو منش کے روننگ پاور کی گھا تک ہے منش کو سیلف کنٹرول نہیں کرنے دیتی وہ ہے ایڈجسٹ نہ کرنا جن میں ایڈجسٹ کرنے کی بات ہے وہ چلا دیتے ہیں بات کو ڈراما کہہ کے ایڈجسٹ میں کئی باتیں آتی ہیں ڈراما سوچ کر ہر ایک کا پارٹ ہے یہ سوچ کر وہ اپنے وچاروں کو بندی لگاتے ہیں پل سٹاپ لگاتے ہیں بریک لگاتے ہیں بریک بھی تو چاہیے نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا گاڑی کا تو یہ اگر ہمارے پاس نہیں ہوگی تو کنٹرول کیسے ہوگا ڈرائیور کے ہاتھ میں بریک ہی نہیں ہے اور اس کو ہم کہیں گے دیکھو سامنے سے ٹرک آ رہا ہے ٹکر ہو جائے گی دیکھو دیکھو کنٹرول کرو اس کو روکو اور بریک اس کی فیل ہو جائے وہ بھی مرے گا ہم بھی مریں گے گاڑی بھی مرے گی سارے ہی مریں گے رام نام سنگے ساتھ بولو گاتا ہے وہی ہوگا تو اس لیے اگر ہم یہی کار کرتے رہیں گے ایڈجسٹی نہیں ہو پائیں گے بیکتیوں کے ساتھ تو پرچنتن چلے گا پھر آپ پرچنتن کو روک نہیں سکتے پتہ نہیں یہ کیسی ہے یہ میرے پلے پڑ گئی ہے مسیبت میرے ہی کمرے میں اس کو رہا دیا ہے نہ مجھے دوسرے کمرے میں رہتے ہیں نہ اس کو دوسرے کمرے میں رہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ٹکرا گئی ہے یہاں کہاں سے گئی ہے یہ کہاں کی رہنے والی میں کہاں کی رہنے والی دونوں کا قدرت میں کیا میل ملا ہے تو من میں نیگیٹیو بیچار آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور اگر ایڈجسٹ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے اس کا اپنا بیچار ہے اس کی کوئی اپنی مجبوریاں ہیں کوئی تکلیف ہے کوئی کارن ہیں سوچنے کا طریقہ ہے یہ جس پریوار کی ہے جہاں کی رہنے والی ہے جو شروع سے آتے پڑی ہوئی ہیں یہ اکیلی نہیں آئی ان کو بھی لے کر آئی ہیں جب گھر سے آئی تھی تو صرف کپڑا نہیں لے آئی تھی کپڑے نہیں لے آئی تھی کپڑوں کے ساتھ یہ ساری گٹری بھی لے کر آئی تھی سنسکاروں کی اب وہ آکے کھولی ہے卡 تو وہ تو نکلیں گے اس میں سے جو کاک روچ ہوں گے وہ بھی نکلیں گے جو مکوڑے ہوں گے وہ بھی نکلیں گے سب نکلیں گے کیونکہ گٹری میں باندھ کے لے آئی ہے سب تو اس کے وہ سنسکار تو آئیں گے ٹکراؤ تو ہوگا اگر آپ اپنے کو بچا کے رکھیں گے رستہ نکال لیں گے اس کو بھی رستہ دے دیں گے وہ کہتے ہیں نا بھئی دو بکڑیاں جا رہی تھی ہیں ایک پلپر سے تو دونوں آپس میں شین سے آپس میں ٹکرانے لگی ماتے سے ماتھا لڑانے لگی تو دونوں لڑتے لڑتے نیچے ندی میں جا کے گری ڈوب گئی اور دوسری دو بکڑیاں پھر آئیں تو ایک لیٹ گئی دوسری اس کے اوپر پاس ہو کے چلی گئی وہ بھی چلی گئی اور یہ کھڑی ہو کے پھر یہ بھی اپنی چلی گئی ایڈجسٹ کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے تم پہلے جاؤ تو اگر کوئی ہم ایسا طریقہ اپنائیں گے کہ اپنا بھی کام نکال لیں دوسرے کا بھی کام نکال لیں تب تو ہم رستے پر ایسا نہیں کہ ٹکرا کے ندی میں ہی جا کے ڈوبیں گے پھر تو ہم منزل پر پہنچ جائیں گے نہیں تو جو ان بکریوں کا حال ہوا تھا وہ ہی ہماری بکری کا بھی حال ہوگا کیونکہ بکری بھی مہمیں کرتی ہے ہم بھی مہمیں کرتے ہیں تھوڑی سی بکری تو ہمارے اندر بھی ہے تو اس لیے وہی کرے گی تو نتیجہ اس کا یہی نتیجہ نکلے گا اس لیے ایڈجسٹ جب تک نہیں کریں گے نیگٹیف تھنکنگ ہوتی رہے گی سیلپ کنٹرول نہیں ہوگا رولنگ پاور آئے گی نہیں راج یوگ لگاتے رہو نام اپنے برمہ کمار فلانا راج یوگی برمہ کماری فلانی راج یوگی نہیں بھلے لکھتے رہو یہ ٹائٹل ہی ہے وہ کہتا ہے نا آدھی ویادی اور اپادی یہی ساری مصیبت کا کارن ہے اپادیاں بھلے دارن کرتے رہو لیکن اگر سمادھی دارن نہیں کی سب کا اپاہ سمادھی ہے سمادھی دارن نہیں کروگے تو اپادی تو تمہیں لے ڈوبی تو اپادیاں سے کچھ نہیں بنتا راج یوگی ہیں یا کچھ بھی ہیں لیکن اگر ہم پریکٹیکل میں ان باتوں کو اپنایا نہیں تو بابا نے جو ہم سے ایک بات مانگی ہے اور پندرہ دن کیا ہوتے ہیں پندرہ دن گزرتے پتہ ہی نہیں لگتا یا تین مہینے گزرتے کوئی پتہ ہی نہیں لگتا اور اتنی بڑی لاتری ہے اتنی بڑی پرابتی ہم کو مل سکتی ہے تو اس کے لیے تو جھیجان لگا دینا چاہیے کہ ہم تو کر کے رہیں گے بابا نے جب یہ کہا ہے ہم صرف دھر کی بازی لگا کر بھی ہم اپنے من سے بلکل ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں دنڈ سنکلپ کرتے ہیں کہ یہ تو ہم کریں گے ساری عمر کے لیے بھی بابا نہیں کہہ رہا کئی ورشوں کے لیے بھی نہیں کہہ رہا تین مہینے کے لیے کہہ رہا ہے سویم بھگوان سرشکتی مان پرمپتہ پرماتما ساکشاہ دھرم راج سد گرو وہ کہہ رہا ہے کلیان کاری پرمپتہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا اگر اس کی بھی نہیں مانیں گے تو پھر ٹھوڑ ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ باقی ہے تو بابا تو بڑے پرین سے شانتی سے ہم کو سنے کے شبدوں سے سمجھاتے ہیں اور اتنی تھوڑی تھی بات بچے پندرہ دن کر کے دکھو پندرہ دن بتائیے اور پندرہ دن میں بھی اگر ہم نہیں کر سکے what can you do اگر کسی دیکھتی کو کوئی ٹیچر سپیشل ٹیوشن دے بار بار اس کو پڑھاتا رہے یاد کراتا رہے اور اس کو بتائے پندرہ دن کے محنت کرو پاس ہو جاؤگے میں تمہاری مدد کروں گا نشطد روپ سے تم اچھا ڈیوین لے جاؤگے پندرہ دن بھی وہ کھیل پود میں کما دے محنت نہ کرے آگیا کا پارن نہ کرے ٹیچر کا اپنے لیسن کو ٹھیکری سے نہ پڑے پڑائی نہ کرے تو کوئی کیا کرے گا اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے جب ایسا کرنے کے بعد بھی کوئی کچھ نہیں کرتا تو کہتے ہیں what can I do I can't do anything I am so sorry اور میں کچھ نہیں کر سکتا اور اب سمیہ بھی ہو گیا ہے چھ پٹے ہیں روز فرن مہترین سمید بَّ Seeing روز利